اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ آج میں آپ کے ساتھ مٹن ملائی کڑھائی کی کروں گی ریسیپی شیئر جو نہ صرف دیکھنے میں خوبصورت ہے بلکہ ذائقے میں بھی بہت لا جواب ہے تو آئیے ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں مٹن ہمارے پاس ہاف کیجی ہے جسے ہم نے بوائل کر لیا ہے ایک پین میں ہم آئل شامل کریں گے آئل ہمارا جب گرم ہو جائے تو اس میں ہم شامل کریں گے گارلک جسے ہم نے اچھے سے چوب کر لیا ہے گارلک کو ہم نے زیادہ فرائی نہیں کرنا بس ہم نے ہلکا سا فرائی کرنا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے پیاس کا پیسٹ پیاس کا پیسٹ بنائیں گے ہم دو عدد بڑے سائز کی پیاس لے لی تھی جسے ہم نے بغیر پانی ڈالے اچھے سے اس کا پیسٹ بنا لیا ہے اور پیاس کو ہم اتنا فرائی کریں گے کہ ہلکا اس کا پانی خوشک ہو جائے اب ہم اس میں شامل کریں گے دو سو پچاس گرام کی ماتر کی ماتر کو میں نے اس کی سکر کو ریموک کر لیا ہے اور اس کا اچھے سے پیسٹ بنائے لیا ہے اسے بھی ہم دس منٹ تک پکائیں گے اب ہم اس میں شامل کر دیں گے مسالے مسالے میں ہمارے پاس ہے زیرہ پاودر ون ٹیبل سپون سوفیت مرچ ہے پی سی وی ون ٹیبل سپون دنیا پاودر لے لیں گے ون ٹیبل سپون نمک ون ٹیبل سپون یا آپ اپنے ذائقے کے مطابق استعمال کیجئے گرم مسالہ ہاف ٹی سپون تمام مسالوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے مسالے میں یہاں میں شامل کروں گی ہری میچوں کا پیسٹ دے ٹیبل سپون ہری میچوں کا پیسٹ شامل کر دیں گے اور اچھے سے مکس کر لیں گے یہاں میں ڈالوں گی مٹن جسے ہم نے 80% بوائل کر لیا ہے اسے بھی ہم الکا سا بھون دیں گے اور کور کر کے تقریباً 10 منٹ کا چھوڑ دیں گے 10 منٹ کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے دہی دہی ہمارے پاس تقریباً 250 گرام ہے جسے ہم نے اچھے سے پھینٹ لیا ہے دہی شامل کر دیں گے اگر آپ کو ہماری ریسیپی اچھی لگ رہی ہو تو لائک کیجئے گوڈ کچن کو سبسکرائب کر دیجئے دہی شامل کرنے کے بعد اسے ہم اچھے سے بھون لیں گے تاکہ جو دہی کا پانی ہے وہ بھی خوشک ہو جائے اور ہمارا مٹن بھی almost خوک ہو جائے دیکھیں ہمارا مٹن اچھے سے گل چکا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے کریم کریم ہمارے پاس تقریباً ہمارا مٹن بھون پیکٹ ہے ہم اس میں پوری شامل کر دیں گے کریم شامل کرنے کے بعد اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اب گارنش کے لیے اس میں شامل کریں گے ہم ہری میچ کاٹ کر ہری میٹ شامل کر دیں ساتھ ہی اس میں شامل کر دیں ہرا دھنیا ہماری یہ مٹن ملائی کرائی ریڈی ہو چکی ہے بہت ہی مزے کی بنتی ہے اب بہت ہی کم ٹائم میں یہ ریڈی ہو جاتی ہے تو دیکھیں اس کا لک گارنش کے لیے آپ اس کے اوپر بٹر بھی رکھ سکتے ہیں تو ہماری یہ کڑھائی آلموسٹ کو کھو چکی ہے جو ناصر دیکھنے میں خوبصورت ہے اور ذائقے میں بھی مزے دار ہیں ویڈیو اچھی لگے لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجئے ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ